بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی کتابِه المبین وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم وقالا فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُونَ اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِي اللَّهِ اَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءُمْ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْهِ وَنَقْتِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِقَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ان دو تین آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اور پھر اس کی مختصر تفسیر اب کروں گا خالقِ قینات سمام قینات کے ایمان کے دعوے داروں کو حکم دے رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں جزائے خیر دوں گا اور جب کبھی کوئی تقلیف آ جائے کوئی مسئیبت آ جائے کوئی مشکل وقت آ جائے تو میں اللہ سے مدد مانگا کرو نماز اور روزے کے توصل سے ان کے ذریعے سے اور یہ بھی یاد رکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کر کے جانے قربان کر دیں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور روزی پا رہے ہیں پھر فرماتا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے اہلِ عالم کو بتائیں گے کہ جنت میں جانے کا حقدار کون ہے جہنم میں گلنے کا سڑنے کا صداوار کون ہے امتحان کے پرچے ہیں پانچ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک کے ساتھ پیاس کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہراس کے ساتھ پھلوں کے نقصان کے ساتھ مالوں کے اطلاف کے ساتھ اور جانوں کے طلاف ہونے کے ساتھ تو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو نہ میرا شکوہ کرتے ہیں نہ شکایت کرتے ہیں نہ جزا فضا کرتے ہیں بلکہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور مالے کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کریں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر میری طرف سے سلام نازل ہوتی ہے درود نازل ہوتا ہے رامتوں کا نزول ہوتا ہے سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہم بسول اعنام محمد وعالی محمد یہاں تک اللہ کو یاد کرنے کا تعلق ہے ہر مخلوق اپنے خالق کو یاد کرتی ہے یہ فطرت کا تقاضہ ہے ہر بندہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے یہ فطرت کا قانون ہے ہر ممنون احسان اپنے موسن کو یاد بھی کرتا ہے اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے یہ قانون قدرت بھی ہے آئین فطرت بھی ہے کہ حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان کہ موسن کے احسان کا بدلہ اس کی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کوئی اور نہیں ہے لہذا اللہ ہمارا وہ موسن ہے کہ جس کے ایک دو احسان نہیں اس کے دو چار امتنان نہیں اس کے دس بیس انام نہیں وہ موسن اعظم ہے جو خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوْا اگر تم سب کے سب مل کر میری نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو گنتے گنتے تمہاری زندگیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے پر میری نعمتوں کو پھر بھی پار نہیں کرتا دوگے تو جو بے شمار نعمتوں کا منہم ہو جو بے شمار احسانات کا موسن بعض کا منعازم ہو اُس کو یاد نہ کرنا اُس کا شکریہ اداء نہ کرنا تیمین کی تو ہو سکتی ہے یہ بشرافت نہیں ہے اُس کی عبادت نہ کرنا اُس کَ ذکر نہ کرنا اُس کو یاد نہ کرنا گندگی تو ہو سکتی ہے پر بندگی نہیں ہے زندگی اَزْبَرَآهِ بَنْدَگِي زندگی بے بندگیня شرمندگی خالق اکبر نے زندگی دی ہی اس لیے ہے کہ اپنے خدا کا شکریہ آدھا کیا جائے جو خدا کا شکریہ آدھا نہیں کرتا اس کی زندگی شرمندگی تو ہو سکتی ہے پر وہ زندگی کہلانے کی حق دار نہیں لہٰذا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے کا اور اللہ کے شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے ہر مزہ والا اپنے اپنے مسئلہ کے مطابق اللہ کا ذکر کرتا ہے کوئی کری کہتا ہے کوئی کریم کہتا ہے کوئی روف کہتا ہے کوئی رحیم کہتا ہے کوئی بتوں کو سجدہ کر کے اپنے بڑے خدا کے سامنے گردن کو جھکاتا ہے کوئی براہ راک خالق اکبر کی چوکھڑ پہ جبین نیاز جھکاتا ہے معصومین نے ذکر کے تین معنی بیان کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ زبان سے اس کا ذکر کیا جائے کیونکہ قانون قدرت بھی ہے آئین فطرت بھی ہے کہ ہر بندہ اپنے معبوب کے ذکر کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے دشمن کا نام آ جائے تو کہتے ہیں میرے سامنے فلانے کا نام نہ لو میں سننا نہیں چاہتا کہ معبوب کا نام آئے تو لفظ اس کو آتا ہے مزے لے لے کر اس کا یاد کرتا ہے تو لہٰذا زبانی ذکر کرنا اللہ کا نام لے کر اللہ کے صفات کا بیان کر کے اللہ کے کمالات کا تذکرہ کر کے زبان سے اللہ اکبر کہنا الحمدللہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا سبحان اللہ کہنا یعنی تسبیعات عربہ پڑنا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس کو عرب چار ذکر اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان میں سے ہر ذکر اتنا بلند ہے تو اس کی بلندی کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا تو لہذا ایک ذکر تو یہ ہے پھر وہ اللہ کا قرآن پڑنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے نماز پڑنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے نماز کے اندر قرآن کی صورتوں کا پڑنا باقی اذکار کا کرنا کہیں بے اول اللہ پڑنا کہیں اصفر اللہ پڑنا کہیں کچھ سبحان ربی العظیم پڑنا کہیں سبحان ربی العالی پڑنا یہ زبان سے کے ساتھ جن کا تعلق ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے پر ماسومین فرماتے ہیں دو ذکر ایسے ہیں جو اس ذکر سے زیادہ عظمت کے مالک ہیں اور ان کی عظمت اس زبانی ذکر سے بہت بولند و بالا ہے ایک ذکر یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کا وقت آئے شیطان آدمی کو گمراہ کر کے بدراہ کر کے رغبت دلا کے شوق دلا کے جھوٹے خواب دکھا کے گناہ کے دلدل میں پھاننا چاہے تو اس وقت خالق کو یاد کیا جائے شراب پینے کے اسباب مہیا ہیں زناکاری کے اسباب مہیا ہیں کمرہ بند ہے کوارڈ بند ہیں نہ کوئی جن دیکھنے والا ہے نہ کوئی انسان جب ہر طرف سے اتمنان ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں یاد کرو اس اللہ کو جیسے حالت میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اگر اللہ کو یاد کرو گے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو بچوں سے بھی چھپ کے گناہ کرتے ہیں جو پاگلوں سے بھی دامن بچا کے گناہ کرتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میرا پالک مجھے دیکھ رہا ہے اس سے شرم کر کے گناہ سے اپنے دامن کو بچا لو اور گناہ کرنے سے رک جاؤ یہ زبانی ذکر کرنے سے بڑا ذکر ہے دوسرا سردی کا موسم ہے غسل بے جنابت بھی کرنا ہے یا ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کرنا ہے گرمی کا موسم ہے ایسے آج کل کہ سولہ ستارہ گھنٹے کا روزہ بھی رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں نمونیے کا خطرہ ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں ذکام کا خطرہ ہے کہ ماشاءاللہ پندرہ سولہ گھنٹے نہ کچھ کھانا نہ پینا اس میں بیماری کا خطرہ ہے کئی لچاریوں کا خطرہ ہے کئی کسی کو بڑھ 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 پریشر ہے کسی کو شوگر ہے کسی کو دمے کی تغلیف ہے وہ کہتے اتنے گھنٹے کیسے مو بند کریں تو لہذا اللہ کو یاد کرو یہ اس موسین آزم کو حکم ہے اور ایک بار نہیں سو مرتبہ تقریباً کہاں عقیم السلام میرے بندوں میری چوکھڑ پہ پہشانی جھکاؤ میرے سامنے سیدہ ریز ہو جاؤ لہذا ٹھنڈا پانی ہے یا گرم پھر موسم ٹھنڈا ہے یا گرم طبیعت امادہ ہے یا امادہ نہیں خالق اکبر کے احسانات کو یاد کر کے توقع کر کے غسل بھی کرو وضو بھی کرو نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو کہ دو چار لاکھ روپے خرج کرنا پڑے جس نے دیا ہے اسی کے نام پہ خرج کر کے اس کے گھر کی زیارت کرنے چلے جاؤ جتنا عمل مشکل ہوگا اتنا اس کا عجر و ثواب بھی سب سے زیادہ ہوگا افضل الامال احمد و ہاں سب سے زیادہ جو مشکل کام ہوتا ہے وہ افضل الامال ہوتا ہے اس کا عجر سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا ثواب سب اعمال سے زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کے گویا تین مطلب ہوئے اللہ کو زبان سے یاد کرو قرآن پڑھو اس کی اسماں کا ورد کرو اور نماز پڑھو اذکارِ صلاح زبان پہ لاؤ اور دوسرا یہ ہوا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی عظمت کو یاد کر کے گناہ سے دامن کو بچا لو اور جب واجب کی آدائیگی کا وقت آئے تو زحمت اٹھا لو خدا کو یاد کر کے توکل بر خدا کر کے نماز بھی پڑھو روضہ بھی کرو حج بھی کرو زیارات پہ بھی جاؤ زکاة بھی دو پھر خمس بھی دو سچ بھی بولو پورا بھی تولو امانت کو عدا بھی کرو وعدے کی وفا بھی کرو اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں بھولاؤں گا نہیں میں بھی یقیناً تمہیں یاد کروں گا اور اللہ کی یاد یہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت و عظمت اتا کرے گا اور مرنے کے بعد جاگیر جنت کا پٹا ہمارے نام الارٹ کر دے گا اور جہنم کی آتا کوئی گرم شولہ ہمارے جیب و دامہ کے قریب کبھی نہیں آئے گا و ذالک حوال خوض العظیم سلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کر وشکرولی میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو ولا تکفرون اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمیں ایک طریقہ معلوم آئے انگلینڈ میں جاؤ جن ممالک میں انگلیش بولی جاتی ہے وہاں تو تھنکیو میری مچ چلتا ہے جہاں چلنے لگے تو کہتے ہیں سگرٹیں بند کر تھنکیو میری مچ اس کے بعد کہتے ہیں اب صگرٹ جلا لو تھنکیو بھاری مچ اتنا لفظ شکریہ بدنام ہو گیا کہ صگرٹ لگانی ہو تو بھی تھنکیو میری مچ اگر صگر بجوانی ہو تو بھی تھنکیو میری مچ ماتے پہ آت رکھنا تھنکیو مری ہمارے ہاں لفظ شکریہ چلتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یا وہ اس کا ترجمہ ہے لفظ شکر حربی ہے تو لہٰذا ہم کہتے ہیں یا فرانا تیرا شکریہ یا اللہ تیرا شکریہ یا رسول اللہ تیرا شکریہ یا علی تیرا شکریہ یا فلان تیرا شکریہ لفظ شکریہ ادا کرنے کا نام شکریہ نہیں آئے معصومین نے شکریہ کے جو معنی بیان کیے ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ جس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو پہلے یہ دیکھو کہ خالق اکبر نے وہ نعمت دی کس لیے ہے آنکھ دی ہے تو کس لیے کان دی ہے تو کس لیے زبان دی ہے تو کس لیے ہاتھ دی ہے تو کس لیے پاؤں دی ہیں تو کس لیے یہ سنگنے کی طاقت دی ہے تو کس لیے یہ بولنے کی قوت دی ہے تو کس لیے پہلے یہ کرو معلوم کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کے نعمت ادا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شکریہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں سرف کیا جائے اللہ نے آنکھ دی ہے دیدہ عبرت نگاہی کے لیے آسمان کو دیکھو اس کی بلندیوں پہ غور کرو کہ بغیر شام بغیر سیتونے کے کس طرح کھڑا ہے زمین کی پستی پہ نظر ڈالو یہ پانی کے فرش پر کس طرح کھڑی ہے یہ پہاڑوں کو دیکھو یہ زمین کی میخیں کتنے بڑے کوئی ہمالیہ جیسے پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اللہ کے ستاروں کو دیکھو سیاروں کو دیکھو مخلوق کو دیکھو انواع اقسام کی مخلوق پہ دیکھو تو تمہیں اللہ کی قدرت یقین ہو جائے گا لیکن ہم کیا کریں نہ دیکھیں آسمان کی بلندیوں کو نہ دیکھیں زمین کی پستیوں کو تو نہ دیکھیں سیاروں ستاروں کو تو نہ دیکھیں اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھیں تو صرف نامارم عورتوں کو پھر زبان سے ہزار بار کہیں تیرا شکریہ تو نے آنکھیں دی ہائیں پر ہماری زبان خالے کا شکریہ ادا کرے گی اور نامارم عورتوں کی تاڑ بازی کرنے والا اس کا عمل بتائے گا کہ یہ خدا کا ناشکرہ بندہ ہے اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تاڑ بازی سے کام لیا جائے عورت مردوں کو دیکھے کہ مرد دیدہ پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کو دیکھے زبان دی آئے تو اپنے ذکر کے لیے توحید کے پرچار کے لیے محمد و آل محمد کی مد و سنا کے لیے اہل ایمان کے بیان کے لیے اللہ کے آقام بیان کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرنے کے لیے اس لیے نہیں دی ہے کہ لوگوں کو گالیاں دی جائیں لوگوں کو دل آذاری کی جائے مسلمانوں کو کافر بنایا جائے مومنوں کو بے ایمان بنایا جائے اللہ کے بندوں کو ایسا فتنہ پھیلا کے آپس میں لڑایا جائے غتل و غارت پر آمادہ کیا جائے فتن و فساد کی آگ بھڑکائی جائے زبان اس کے لیے نہیں تومتے لگانے کے لیے نہیں گلہ گوئی کے لیے نہیں اتہام و الزام سادی کے لیے نہیں بلکہ اصلاح بین الناس کے لیے ہے تو زبان کا شکریہ یہ ہے کہ وہ کام زبان تھے نہ لو جن سے خالق نے منع کیا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہ نے کان دیئے سننے کے لیے تو اللہ کا قرآن سنو مصطفیٰ کا فرمان سنو آل محمد کے آقام سنو پھر مومنوں کی تعریف سنو قرآن کی مد و سنا سنو دین کے حلال و حرام سنو دین کے مسائلیں جائز اور ناجائز کو سنو یہ ساری باتیں سنو لیکن گانا بجانا نہ سنو مومن کی غیبت نہ سنو کسی کو گالیاں دے رہا ہے تو کان لگا کر اس کی گالیاں نہ سنو ایک آدمی کو اطلاع ملی فلانے نے مجھے گالیاں دی آئیں اس نے پیغام بھیجا میرا چشم دید واقعہ اشارہ نہیں کروں گا کہاں کی بات ہے کہ فلانے کو کہنا تو نے مجھے گالی دی ہے تو کیا جانتا ہے گالی کیا ہوتی ہے لوگوں نے گالیاں سیکھی مجھ سے ہیں میں وہ ہوں اگر میں صبح شروع کروں تو شام تک گالیاں دیتا رہوں یہ ایک بار دوں گا دوبارہ دہرانے کی نوبت نہیں آئے گی نئی ہے نئی گالیاں ہوں گی نئی نئی گالیاں ہوں گی یہ اپنا قمال بیان کر رہا تھا اتنی تو گالیوں کی مشکی ہے کہ صبح شروع کرے تو شام تک جو ایک گالی دے گا دوبارہ اس کی عادے کی نوبت نہیں آئے گی تو مومن کا کام گالیاں دینا نہیں مومن گالیاں سن تو سکتا ہے پر کسی کو گالی دیتا نہیں مومن کا گلہ کیا جائے وہ اپنا گلہ سن تو سکتا ہے پر کسی کا گلہ کرتا نہیں اس پر کوئی تعمت لگائے وہ برداش کر سکتا ہے پر کسی پر غلط تعمت لگانا مومن کا کام نہیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر لہٰذا اگر اس نعمت کو اسی مقصد میں خرج کیا جائے جس مقصد کے لئے اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے اس کا نام ہے شکران نعمت اور اگر اس نعمت کو اس کام میں صرف نہ کیا جائے جس کے لئے اللہ نے دی ہے اس کا نام ہے کفران نعمت اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِن کَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ او میرے بندوں میرا وعدہ بھی سن لو تم میرا شکریہ آدھا کرتے جاؤ میں تمہیں نعمتیں اور بذیعت دیتا جاؤں گا تم شکریہ آدھا کرتے نہ تھکو میں تمہیں نعمتیں دیتے نہیں تھکوں گا لیکن خبردار میری نعمتوں کا انکار نہ کرنا کفران نعمت نہ کرنا ورنہ گھاٹے میں رہو گے میری گریفت بھی بڑی سخت ہوتی ہے جو نعمت دے سکتا ہے وہ دے کر واپس بھی لے سکتا ہے اِنَّ اللَّا لَا يُغَيِّرُ مَا بِا قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِا انفوسِهِمْ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں مساجد کی طرف چل کے جائیں زیارات کے لئے جائیں غریبوں کے گھرم ان کی مدد کرنے کے لئے جائیں بیوگان کے گھر دانے پہنچانے کے لئے جائیں یتیموں کے گھر کپڑے پہنچانے کے لئے جائیں اندھے لولے لگڑوں کے گھر چل کر جائیں مزاج پرسیاں کرنے جائیں بیمار پرسیاں کرنے جائیں کسی کا مرہوم کا فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں لیکن چوری کرنے کے لیے نہ جائیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہ جائیں جوہے کھانے کی طرف چل کے نہ جائیں شراب کھانے کی طرف چل کے نہ جائیں یہ سب کفرانے میں متہائے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر بس اس آیت کی اتنی تفسیر کافی ہے اللہ قبول کرے پڑھنے والوں کا اور سننے والوں کی اب آگے بڑھو خدا فرماتا ہے کہ اگر دنیا ہے دار المہن یہ مہنتوں کا گھر زامتوں کا گھر مصیبتوں کا گھر تکلیفوں کا گھر اگر کوئی آئیسا آدمی کوئی آدمی دنیا میں تو رہے لیکن یہ چاہے کہ ہمیشہ فیصلے اس کے حق میں ہوں جو وہ چاہتا ہے وہی اس کو مل جائے کبھی منشا کے خلاف کوئی کام نہ ہو تو یہ آردو تو جنت میں پوری ہوگی جنت میں وہ کچھ ہے جو کچھ آدمی چاہتا ہے فیہا ما تشتہیح الانفس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو آدمی چاہے گا ہر وہ چیز نعمت ملے گی جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی لہذا جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں رہتی رہتا ہے سکون ہی سکون ہے آرام ہی آرام ہے اتمینان ہی اتمینان ہے مزہ ہی مزہ ہے تکلیف کا کوئی نام نہیں ہے کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں دوکھی دوکھ ہے سکھ کا نام نہیں رنجی رنج ہے رہت کا کوئی نشان نہیں غمی غم ہے خوشی کا کوئی نام و نشان نہیں لہذا جنت میں غم کوئی نہیں جہنم میں خوشی کوئی نہیں دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے کبھی دوکھ ہے کبھی سکھ ہے اسی کا نام دنیا ہے شادی ہو جائے تو جنت نظر آتی ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو داغم فارقت دے جائے تو پھر جہنم بن جاتی ہے اللہ نعمت اولاد عطا کر دے پھر جشن مناتے ہیں دنیا جنت کا منظر پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہی لادلہ بچہ اگر داغ مفارقہ دے جائے پھر دنیا جہنم بن جاتی ہے مال و دولت کی کسرت ہو بندہ کرے اولیاں تو رب کرے سولیاں کوئی ٹیڑا کام کرے تو بھی اللہ سیدھ کر دے کوئی غلط کام کرے تو بھی اللہ اس کو صحیح کر دے تو دولت کی ریل پیل ہو تو پھر جنت نظر آتی ہے کہ مال میں کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے فصل اجڑ جائے مال تباہ ہو جائے پھر دنیا جہنم بن جاتی ہے تو لہٰذا یہ دنیا ایسی ہے کبھی جنت نظر آتی ہے کبھی جہنم نظر آتی ہے تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ وہ ہے جس میں دو علامتیں پائی جائے سنو گے درسِ قرآن اور مجیلس میں یہی فرق ہوتا ہے اللہ و اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ شریف بیٹھے ہیں انہوں نے محسوس گیا کہ میں نے جب کہا سمجھ آ گئی ہے کیونکہ آپ کی چوپ ایسے بتاتی ہے جس طرح کوئی قبرستان میں اعظام دے رہا ہو درسِ قرآن میں یہی ہوتا ہے کہ میلس میں ہوتے ہیں کہ فضائلتِ مصائبتِ بیونتِ پھر یمع کوئی ہمارے حرکاز ہوتے ہیں سگنات ہوتے ہیں کوئی لب و لہجے میں تبدیل ہی ہوتی ہے پھر لوگوں میں بھی جوش پید ہوتے ہیں کوئی درسِ نعرہ کوئی درسِ نعرہ تے درسِ قرآن تو غیر سے سننا پڑتا ہے کہ کوئی بات کہیں میری اذر کانوسی در اذر نہ ہو جائے تے کہیں میرا مزہ کرکنا نہ ہو جائے تے کہیں بات میری سمجھ میں شہد نہ آئے توجہ سے بندہ سنتا ہے تو میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے تاکہ پتا چلے پڑھنے والے نے پڑھا کیا تے سننے والوں کے پلے پڑھا کیا تو میں عرض کر رہا تھا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تو دنیا میں رنج و راحت لازم ملزوم ہیں نہ ہمیشہ غم رہتا ہے انما الاسر یسرہ انما الاسر یسرہ اللہ نے دو مرتبہ فرمایا ہر تغلیف کے ساتھ راحت ہوتی ہے ہر رنج کے ساتھ راحت ہوتی ہے اس لئے اللہ کے بندے وہ ہیں جو دو کام کرتے ہیں وہ دو کام یہ ہیں کہ دنیا کی دولت آ جائے تو خوشی نہ مناؤ اور دولت چلی جائے تو غم نہ مناؤ یہ آتھوں کا محل پچیل ہے کبھی جمع ہو جاتی ہے کہ حساب ان سے ہاتھ دھو لیے جائیں تو پھر ساری میل پچیل رفع دفع ہو جاتی ہے لہذا لا تافہو علا ما فاتکم و لا تحضنو علا ما فاتکم دنیا چلی جائے تو غم نہ مناؤ دولت آ جائے تو جشن نہ مناؤ دنیا استابل نہیں تو اس کے آنے پر خوشی منائی جائے تے جانے پر صفے ماتم بچھائی جائے لہذا مطلب یہ ہوا اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لو پھر غم غم نہیں رہتا رنج سے غالب نیسی مطلب کو اپنے مقصود رنگ میں یوں بیان کیا تھا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لو جس حالت میں خدا رکھے تم یہ فکرہ کہا کرو مرضی مولا از ہما اولا جو اللہ کی رضا ہے میں اسی پر راضی ہوں تو پھر نہ کوئی پریشانی رہتی ہے نہ کوئی غم غم رہتا ہے نہ ہمیشہ غم رہتا ہے نہ ہمیشہ خوشی رہتی ہے خوشی بھی دنیا کی آنی جانی ہے کہ غم بھی آنے جانے والی شائع ہے بقاال شاعر وہ کہتے یارب دنیا بھی عجب ایک سرائے فانی دیکھی دنیا بھی عجب ایک سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی پر ایک بات ہے کہتے آ کر جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جا کر جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی آئے جوانی جتنا چاہو مرفیے پڑھو وہ جوانی واپس آ نہیں سکتی تے بڑھاپے کی جتنی چاہو مضمت کرو وہ ایسا ٹھیٹھا ہے کبھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا سالوات پڑھو محمد و آلِ محمد پارہ عرب کے شاعر کہتے آلَا جس کی اس کی حالت یہ تھی کانوں سے بہرا آنکھوں سے اندھا تے کمزوری نہ مو میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ وہ کہتے آلَا لَيْتَ الشَّبَابَ لَنَا يَعُودُ فَا اُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَى الْمَشِيبُو اے کاش ایک دفعہ جوانی واپس آ جاتی اور وہ اس کو بتاتا کہ تیرے جانے کے بعد بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں لیکن جوانی واپس آتی نہیں مجھے شکایت کرنے کا موقع ملتا نہیں بس اندر ہی اندر مر رہا ہوں کہ دم گھٹ رہا ہے پر کیا کروں کسی کے پاس شکایت کرنے کی فرصت نہیں نہ میرے پاس بیان کرنے کی نہ دوسروں کے پاس سننے کی تو لہٰذا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس حالت میں خدا رکھے آدمی اس پر راضی ہو جائے تو لہٰذا میں ار یہ کر رہا تھا تمہیت ہی آنے والی آیت تھی کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف آ جائے کوئی مسئیبت آ جائے اس کے ٹالے کا طریقہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مسئیبت کا تذکرہ کرو یا اللہ رب انیم السن یا ذر یا اللہ مجھے تکلیف ہے مجھے بخار ہے میرے پاس رزقی کمی ہے اولاد نہیں ہے جیداد نہیں ہے سیحت نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور اگر پھر بھی نہ ٹھلے تو دو طریقے اللہ نے بتائے ایک نماز کی منت مانو دوسرا روزے کی منت مانو اے اللہ میرا کام کر دے میں چار رکعت نماز پڑھوں گا یا اللہ میرا کام کر دے میں دو روزے رکھوں گا منت تھوڑی مانا کرو میں جب مانتا ہوں تو دو رکعت زیادہ میں نے کبھی منت نہیں مانتا مجھے وہ واقعہ یاد ہے ایک عزیز کا جس نے میڈرے کا امتحان دیا یہیں سرگو دے کی بات ہے دو چار سال پہلے کی اس نے منت مانی اگر میں فس دوی جن میں پاس ہو گیا تو پچاس ہزار رکعت پڑھوں گا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ فس دوی جن میں پاس ہو گیا ہو لیکن جب اس کو ہوش آیا کہ پچاس ہزار رکعت پھر مسئلے پوچھنے لگا جناب میں کیا کروں میں پڑھ نہیں سکتا تو میں نے کہا پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لو لہٰذا اتنی منت مانو جو ادا بھی کرتا ہو بڑی پرانی بات ہے بھلوال کی بات ہے آگے اس کے بعد مجھے بھی نہیں ان کا نام آتا اس نے ایک مشہور ذاکر کی منت مانی اللہ مجھے بیٹا دے میں ہم حسین علیہ السلام کی مجیدے سے پڑھواؤں گا تو فلانے سے پڑھواؤں گا ایک مشہور ذاکر تھا تو وہ پیسے بہت زیادہ لیتا تھا جب وہ سواللہ نے بیٹا دیا آل محمد کے صدقے میں اس نے منت پوری کرنا چاہی اس ذاکر صاحب سے رابطہ گیا دونوں اللہ کو پیارے ہوگئے اللہ معاف کرے سب کو تو اس نے کہا اتنے ہزار لوں گا اس نے کہا میرے پاپ تو غریب آدمیوں اتنے پیسے نہیں ہیں کہنے لگے غریب پڑھنے والے اور بہتے ہیں کسی اور اس کو بلا کے میلے سے پڑھا لے اگر مجھ سے پڑھوانی ہے جتنے ہزار کا انتظام کرنا پڑے گا اس نے پھر مجھ سے رجوع کیا کہ میں نے منت مانی تھی فلانے کی آپ فلانہ میلے پڑھتے ہیں اتنے ہزار لے کر میری جیب اجازت رہی دیتی میری منت کیا کیا بنے گا میں نے کہا یہ پہلے سوچنا تھا کہ جس تاجر خون حسین کو بلا رہا ہے وہ تیرے جیسے غریب کے گھر میلے بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا لیکن اگر مانی ہے تو تو جان اور وہ جانے اور پھر اس کو میں نے بات بتایا ایسی منت منت ہی نہیں ہوتی جو ناجیز ہو اس نے یا گانا گانا ہے فلمی تردوں میں یا اس نے جھوٹ بولنا ہے اور دونوں کام جیز نہیں ہیں تم کسی شریف ذاکر کو یا کسی غریب موروی کو بلا کے میریز پڑھا لو انشاءاللہ خدا بھی راضی ہو جائے گا تو امام حسین بھی نراض نہیں ہوں گے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی تو بہرحال میرے دوستو مطلب یہ ہوا کہ منت ماننی چاہیے خود حسن آل محمد کا عمل گواہ ہے سارے ون ٹو آل ذاکر مولوی پڑھتے ہیں اور آپ ہمیشہ بچپن سے لے کر آج بڑھاپے تک جو بوڑے ہیں وہ بڑھاپے ہیں ان کا گواہ ہی دے گا جوانوں کی جوانی شہادت دے گی کہ سارے پڑھتے ہیں کہ سورہ دار آل محمد کا قصیدہ ہے یہ سورہ دہر وَيُطِمُونَ تَعْمَالَ حُبِّهِ مِسْكِينَا نَجَتِيمَا نَوَاسِرَا جس میں اللہ نے آل محمد کے فضائل بیان فرمائے ہیں آخر آپ کو پتہ ہے اس کے شان نزول کیا ہے حسنین شریفین بیمار ہوتے ہیں اور مولا علی منت مانتے ہیں یا اللہ میرے شہزادوں کو صحت اتا فرما میں تین روزے رکھوں گا یہی منت جنابِ بطول نے مانی کہ یا اللہ میرے لالوں کی جوڑی کو صحت اتا کر میں بھی تین روزے رکھوں گی شہزادوں نے جن کو بخار تھا جب سنا کہ ہمارے والدِ بزرگوار اور مادرِ گرامی ہمارے لیے جان کو جوکھوں میں ڈھار رہے ہیں وہ ہماری صحت یابی کے لیے روزہ رکھیں گے تو ہم کیوں نہ رکھیں یا اللہ تُو ہمیں لباسِ صحت اتا فرما ہم بھی تین روزے رکھیں گے باقی رہ گئے گھر میں ایک نوکرانی جنابِ فضا اس نے سوچا گھر کے مالک سارے روزے رکھیں گے میں روڈیاں توڑوں گی اس نے کہا یا اللہ میرے آقا ذاتوں کو صحت اتا کر میں بھی تین روزے رکھوں گی آگے کے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ جنوزہ رکھا گیا اللہ نے صحت اتا فرمائی روزہ رکھا گیا پہلے دن افتاری کے ٹیم پر کوئی مسکین آ گیا دوسرے دن یتیم آ گیا تیسرے دن ایک عصیر آ گیا آلِ محمد نے اپنی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور پانی کے چند گھونڈ پی کر روزہ کھولا گیا تیسرے دن کمزوری بڑھ گئی ہے رنگ زد پڑ چکے ہیں لڑکھٹاڑ قدموں میں پیدا ہو چکی ہے ادھر یتیم و مسکین آ کر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آلِ محمد نے خلوص میں ڈبل ہو جملہ کہا اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامَ لَا شُكُورَا اوہ مسکینو اوہ یتیمو راسیرو ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں تمہاری مد و سنا کے لیے نہیں تمہارے قصیدے سننے کے لیے نہیں تم سے کوئی افضانہ لینے کے لیے نہیں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہنے کے لیے نہیں ہم جس ذاتِ ذل جلال کی خوشنودی کے لیے خود بھوکے رہ کے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں وہ ذات ہمارے عمل کو دیکھ رہی ہے خالقِ کائنات کو آلِ محمد کی یہ ادا کوئی اتنی پسند آئی کہ خالقِ اکبر نے بے نیاز خدا نے جو کسی کا موتاج نہیں مالکِ دوسرا اور کائنات کا خالق مالک پالک شکریہ کی آیت ناظر کرتا ہے وَقَانَ سَائِكُمْ مَشْقُورًا اے آلِ محمد اگر آپ مسکینوں یتیموں اسیروں کا شکریہ قبول نہیں کرتے میں خالقِ دوسرا تمہارا شکر بزار ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عیلی تو اندازہ لگاؤ آلِ محمد کا کردار انہوں نے بھی منت مانی تھی تین روزوں کی اس سے پتا چلا کہ جو ہمارے وسیلہ ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو واسطہ نبی کا دیتے ہیں واسطہ مولا علی کا دیتے ہیں واسطہ پہنٹن پاک کا دیتے ہیں واسطہ بارہ اماموں کا دیتے ہیں اور واسطہ چہاردہ معصومین کا دیتے ہیں لیکن اگر ان خود وسیلوں پر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز اور روزے کو وسیلہ بناتے ہیں لہذا ہمیں بھی گویا نماز اور روزہ وہ دو چیزیں ہیں جو وسیلت الوسائل ہیں ہمارے وسیلوں کا بھی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے روایتیں موجود ہیں سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم دنیا کے کاروبار سے تھک جاتے سفر میں تھک جاتے یا حضر میں کوئی کام کرتے یا لوگوں کی گالیاں سنتے سنتے بقوا سے سنتے سنتے طبیعت میں بوجھ بن جاتا تو فرماتے یا بلال ارہنا اے بلال ہماری رات کے اسباب مہیا کر اگر آج کا سردار کہہ دے نوکر کو میری رات میری استیرات کے اسباب مہیا کر وہ فوراں بستر بنائے گا ماشاءاللہ بجری جو ہے وہ اپنا بلب بلپ بجھائے گا سونا جو ہے اس کے بعد ماشاءاللہ اسی آن گرے گا پنکہ چلائے گا تاکہ سردار صاحب کو نید آ جائے کہ تھکاوٹ دور ہو جائے جناب بلال پیغمبر کا رمض شناس تھا جب پیغمبر فرماتے مجھے راحت پہنچا وہ مسلح بشاہ دیتا پیغمبر مسلح پہ تشریف لے جاتے جب نماز شروع کرنے لگتے فرماتے قررت و اینی فی صلات او لوگو میں محمد عربی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میں تھک جاؤں تو میری تھکاوٹ تب دور ہوتی ہے جب چند رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں اور حیدر کرار کا فرمان بھی پیغمبر کے فرمان سے ملتا جلتا ہے مولا علی فرماتے ہیں قررت و اینی فسنین میں علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک دو چیزوں میں ہے مولا کن کن چیزوں میں فرمایا فی فی صوم فی ایام سیف ایک روزہ رکھنے میں جبکہ روزہ گرمیوں کا ہو ما شاء اللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ گرمیوں کو روزے سے بچانا ہے مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈا روزے میں ہے بشارتے کے گرمیوں کا روزہ ہو دوسری فرمایا فی اکرام الزیف مہمان کی خدمت کرنے میں بہی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں بشارتے کہ بے وقتہ مہمان آدم کے بڑا امتحان ہوتا ہے جب بے وقتہ مہمان آ جائے سلوات پڑھو محمد والے محمد کو اگر وقت پر بھی مہمان آ جائے تھے ہماری بیویاں روٹی پکا دے تو ہمارے قبلہ و قعبہ مولانا محمد یار شاہ صحیح فرماتے تھے کہ عورت کے فرائض میں مہمان کی روٹی پکانا شامل نہیں اگر مہمان ہے تو اس کو ہوتل سے لا کے کھانا کھلا ہو اگر بیوی کھانا پکا دے تو اس کا شگریہ ادا کر دے تو تیرا شگریہ جو تیرا فرض نہیں تھا تو نے وہ بھی ادا کر دیا تو لہٰذا لہٰذا بیوی ابھی اس وقت تک پکاتی ہے جب وہ ایک وقت پر مہمان آئے جب سارے کھا پی چکے ہوں تے برطن صاف ہو چکے ہوں تے بے وقتی روٹی پکانی پڑ جائے وہ بہت بڑا طوان معلوم ہوتی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں مجھے لطف آتا ہے گرمیوں کے روزے میں اور بے وقت مہمان کی خدمت کرنے میں اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں نبی اور علی کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں تو لہٰذا اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو نماز کی منت بھی مانی جا سکتی ہے تے روزے کی منت بھی مانی جا سکتی ہے تو اگر یہ نم رکھ سکو تو نہ نماز پڑھ سکو تو پھر محمد و آل محمد کا واسطہ دینے پر تو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا دیڑ تولے کی زبان ہلانی پڑتی ہے یا اللہ تجھے واسطہ نبی اور علی کا یا اللہ تجھے محابہ محمد و آل محمد کا یا اللہ تجھے وسیلہ محمد و آل محمد کا مجھے نہ دیکھ میرے مصطفیٰ کو دیکھ مجھے نہ دیکھ میرے مرتضیٰ کو دیکھ میں جیسا بھی ہوں نام لے و تو تیرے مصطفیٰ کا ہوں میں جیسا بھی ہوں غلامی کا دعوے دار تو حیدرِ قرار کا ہوں یا علی ان کا واسطہ دے کے دعا مانگی جائے تو اللہ یہ بھی قبول کر لیتا ہے اللہ کی رحمہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین